چیز چو میں ذکر کرن یعنی اللہ تبارک و تعالی سے تسبیح بیان کرن اور وہ بس بڑائی بیان کرن ولیکن اللہ تفقہون تسبیحہون لیکن تو ہی کیوں نے تیہنز تسبیح سمجھت کین انگرز منو مقصد چو یہ کہ کھون تی چیز آن کائنات اسمان بے فائد تو فضوط بے کار پرد کرن کی اور تیتھائی پڑھین چو تمام مخلوقاتوں میں زیاد شرف آمد بخشن اکس انسان یمیز اشرف المخلوقات وانا آو یعنی مخلوقاتوں میں یمیز سایر من کت زیاد شرف آو دین شرف آو بخشن امیسی تم لگاویز اندال یلن اللہ رو بل ازت اکس مومولی گاس اک مومولی گاس کل سکروند فضوط بے کار پرد کرن کی بلکی آک گاس تو پرد کرنس من تی اوز رو بس کانیت کان مقصد کونی مقصد کھاتر کورونی پرد یعنی آک گاس تو آو بے فائد پرد کرن کیا آک انسان یمیز اشرف المخلوقات وانا آو کیا آک انسان یمیز کریا اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی هاں بے فائد پرد کرمود فضوط بے کار پرد کرمود هرگیز نید اور انسانو من حضرتی یم خیر البشر چھ رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وسلم تم یا دنیا سمنز مبعوض کرنس منتی اوز اللہ رب العزت از اک مقصد یعنی یم تی مخلوقات یو پرد آئی کرن یوز مخلوق یوچا حیثیت تھاون چو یوز چیز یوچا حیثیت تھاون چو چو چیز پرد کرنس من چو ربس تو تی بوڑ مقصد اب تو یعنی یوز چیز یوچا حیثیت تھاون چو تیمی چیز کس پرد کرنس من چو اللہ رب العزت از تو تا بوڑ مقصد مخمو قادم از اشرف مخمو قادم انسان گویا کہ باقی چیزو خود زیاد بوڑ مقصد چو اللہ رب العزت از انسان پرد کرنس من اور انسانوں کھوڑتی سائروں کھوڑ بوڑ مقصد از رب العزت از پرد کرنس من حضرت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ہنزی ذاتی درانی یعنی یوچا ذات رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وسلم زیادہ مقصد رباست پرد کرنس من محبوب سنیس پرد کرنس من محبوز کرنس من می کنے پاید می کنے آجین کی ماتی تو حضورن ہی پہت سب دن ایک مقاصد کیا چھے تم کر اللہ رب العزتاں پانا قرآن کریم اسمان بیان کیا فرماؤنا رب کریم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان کامو من قبل لفی ضلال مبین حضرت ایبراهیم نبینا عليه السلاة والتسليم یمسا تن اللہ رب العزت سکن دعا کریو حضورن متعلق اے ربا سکرزن تم ملو کومن آخ پیغمبر پاڈ یستمن کتابی ہن تعلیم دی حکمت دانی ہیچنائے اور اوی فرمو رو اللہ تبارک و تعالی ہن کرییت آئے کریم اسمان حضورن ہن دی بیسط مقصد بیان اور تمو مقاصد من یوس گڑیوک مقصد اللہ رب العزتن بیان کر سکرن یہ ہے کہ ویعلمهم الكتاب تاکہ یہ پیغمبر دی لوکن کتابی ہن تعلیم کتابی سکن اس کتاب چھو مراد قرآن کریم گوڑیا کی گوڑیوک مقصد چھو قرآن کریم چھو تعلیم دی اور مانچ کین نوتا ہن تی یم ونم چھو یم نیت آئے کریم اس پیٹن گوڑ چھو کرن کی یم ونم چھو اگر نو مانا سمجھ آئے سی قرآن کریم چھو تلاوت کرو جش بیسود نوزو بیلا حالاکہ یہ تین فرمو اللہ رب العزتن بڑیوک مقصد چھو کتابی ہن تعلیم کتابی ہن تعلیم صرف تعلیم ہی ہوتا ہے سواپات مطلب ہے کانہ پیڑی سمجھت سشپت زیادہ سواب لیکن یہ تینہو صرف تا صرف کیا ہوئے ہیں تعلیم اگر انسان سمجھنو بغیر دی کری تکیادی کی قرآن کریم اچوم تمام کتاب منصر انکوت زیادہ شرف بخشنا یہ پرچن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیائی کرام ان پیٹھن فضیلت حاصل نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ چی روایت کرن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی کونی عبادت سکن چون توتا اللہ تبارک و تعالی سند قرب یعنی نزدی کی حسل گسند یوتا قرب قرآن کریم پارن سکن اللہ رب العزت سند قرب حسل گسند یوتا قرب حسل گسند اللہ رب العزت سند نزدی کی حسل گسند یوتا تبارک و تعالی سکن چون یوتا قرآن کریم پارن سکن چون یوتا قرآن کریم بلکی یعنی آئیت کریم سکن دلگاویس انداز اللہ رب العزت فرماؤن لو انزرنا ہادا القرآن علی جبل اللہ و ایتہو خوشع متصدع من خشیت اللہ ہم یک مرتب بیان کرن کہ یہ سا کتاب اگر ایسی پہاڑ پیٹھن میں یہ نازل کریم یعنی قرآن کریم تو ہم چون کہ پہاڑ سب دیہان چور چور اللہ رب العزت سند خشیت سکن لیکن سو قلبِ اتھر اوست اللہ رب العزت سرق سرق رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم من عطاکو من عالا کی زمینن آسمانوں کو انکار اس حکومنی بورت سجد رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پانس پیٹھن کو بو سو قلبِ اتھر اوست اللہ رب العزت سرق 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 سرق